مہم صار صلی اللہ علیہ وسلم مہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ورلڈ ریال ریکشن یوٹیوب چینل اگر آپ کا ماری ویڈیو اچھلیں گے چینل کو زیادہ سے زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں ویڈیو کو ڈاڈل ہے عرب کا شیخ بولا زمین زمین ازڈا ایل کیا ہے واہ ویری گوڈ دیکھتے ہیں ویڈیو پھر دیس پر مزید اپنے نمسکا دوستوں ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایک چل ویڈیو میں آپ سبھی کا سباگت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہیں ویڈیو ہے نیبرہ احمد کا اور اس کا ٹائٹل ہے اٹایک آن ٹو پلسٹینین سٹوڈنٹس ان پاکستان ارے فلسطین کے دو سٹوڈنٹس پر پاکستان میں اٹایک ہو گیا ایسا کیسے پاکستانیز تو فلسطینیز کے سمرتھن میں کھڑے ہیں نا چلی دیکھتے ہیں کیا ہوا دیکھیں دو فلسطینی یہاں پہ اعملا ہوا ٹائٹ ہوا ہے دیکھیں وہ کنوں نے کیا ہے کن لوگوں نے کیا ہے کیا وہ ہم میں سے ہیں کیا وہ پاکستانی ہیں کیا وہ مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینیوں پہ ٹائٹ کیا ہے وہ پہلی ظلم کا شکار ہے پہلے ہی تکلیف میں ہے سکولوں میں پناہ لئے ہوئے ہیں وہ لوگ جو بلنے کے کر گئی ہیں ان میں چھپے ہوئے ہیں یہ تو ہو گیا نا کہ وہاں پہ دو فلسطینیوں پہ اٹایک ہو گیا ہے یہاں پہ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ میری آواز آپ گورنمنٹ پہ پوچھائیں ہمارے ایوانوں میں پوچھائیں کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ آپ لوگ بھی آیا ہے فلسطین پہ بات کرنے کے لئے اسرائیل میں ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے عوام اور پاکستانی بینگیں مسلم آمکون کا ساتھ دینا چاہیے میرا آپ سے یہ سوال ہے مندر کس طرح میں سجایا جا رہا ہے کونسا مندر اس پہ جو تذنینوں اور رائش ہو رہی ہے یہ دکھائے گا اگر آپ دکھا سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تذنینوں اور رائش ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ مندر اس پہ راک کو کلر ڈیکوریشن لائٹ کی جا رہی ہے سولہ قسم کی لائٹ اس پہ کی جا رہی ہے چگمک کیمرے اس پہ لگایا جا رہے ہیں ابھی بھی وہ عملہ ان کا کام کر رہے ہیں ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے سجائے مندر جا رہے ہیں نہیں تو ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کیا پاکستان کے ہندو کر رہے ہیں میں نہیں کہا رہا ہندو کر رہے ہیں پاکستان کے ہندو کر رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ پہ ہے ہماری گورنمنٹ مندر سجا رہی ہے گورنمنٹ سجا رہی ہے ہندو آگنیز کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے حکمران جنہوں کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ اظہار امدردی کرنا چاہیے ان کی بیعت کرنی چاہیے یہ اس کام کی بجائے میرا ملے جہاں پر مندر ڈیگوریڈ کرو آ رہے ہیں آئے دن اس کو نکھا رہے ہیں کون کا کام ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے سنیے 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 میری بات سنیں یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں پلسطین کے ساتھ آپ کیا رہے ہیں کہ کھڑے ہو آپ مجھے ایک پوائنٹ پر آئیں آپ کی نظر میں مندر یا منورٹیز کو رائٹس دینا غلط ہے یا پھر پلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھانی جائے جا ہے غلط نہیں ہے مندر کہاں سے آپ بیچ میں لے رہے ہیں مندر اچھا یہ اس کے لیے ہمیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے مسلمانہ کا علم انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان نہیں ہندو نے کیا نہیں تو یہ کیا یہ کس نے کیا پاکستان نہیں ہندو نے کیا میں کہاں پہ جو کیا وہ تو ہندو نے کیا وہ اپنے اپنے انڈیا کے ساتھ کیا میں اس بات پر جوابیتوں دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ کہاں کسی صحابہ نے یا کسی نبی نے کبھی بھی گیر مسلموں کی عمارتوں کو تعمیر نہیں کیا جناب والا میں جو واقعہ وہ آف سائیوں کی جو عبادت گارت اس کو جلایا گیا اب ہمارے پاکستان نے میرے خیال سے اچھا پہلے مجھے ایک بات سمجھنی پڑے گی مطلب یہ وہی مندر ہے مجھے یاد آ گیا یہ وہی مندر ہے جسے 1992 میں جب یہاں پہ بابری والا کانڈ ہوا تھا تو اس مندر کو توڑ دیا گیا تھا یہ وہی مندر ہے آپ میرے بات سمجھئے یہ وہی مندر ہے چھوٹا سا مندر ہے جو وہاں کی ہندو کمیونٹی یہ ان کا مندر ہے ہندو کمیونٹی بھی نشاہ جائن کمیونٹی ہے یہ ان کا مندر ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اور ابھی بھی اس کو توڑنے والے لوگ کھلے میں گھومتے ہیں کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی ہے سن لیجئے سلیہ آپ نے اب نفرت دیکھئے آپ ان کے مند میں آپ نفرت دیکھ رہے ہیں فلسین ازرائیل میں کیا ہو رہا ہے ان کو نفرت جگی ہے کہ یہ مندر کیوں سجائے جا رہا ہے ارے مندر اس لیے سجائے جا رہا ہے کیونکہ نوراتر کا پروایا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہندو کمیونٹی ہوگی جائن کمیونٹی ہوگی یا جو بھی ہے جو مانتے ہیں دیوی دیوتا کو وہ مندر سجائیں گے بھائی کیونکہ تیوہار ہے تیوہار میں نہیں سجائے جائے گا لیکن دیکھئے آپ اس نفرت کو نفرت دیکھئے کی سولت طرح کی لائٹیں لگ رہی ہیں آپ اس نفرت کو دیکھئے پھوٹی آنکھ نہیں سوہا رہا کہ وہ مندر بن کیسے گیا دوبارہ بھلے بننے میں 20-21 سال لگ گئے ابھی شاید 2021 میں ہی بنائے شاید وہ سجائے کیسے جا رہا ہے ہے نا مطلب پرابلم فلسطین میں لیکن پھوٹی آنکھ ان کے اپنے پاکستانی ہندو نہیں سوہا رہے کہ بھائی مندر کیسے ہیں ان کے ہمت کیسے ہوئی مندر سجائے دیں واہ پی چکاید سب سے زیادہ سکھے پاکستان میں نہیں ہے سب سے زیادہ سکھے پاکستان میں ہے پھر کینیڈا میں ہے ہے یہ بات غلط ہے پاکستان میں ہے پہلے فیکس پڑے اب میں آپ کو بتا آب آپ کا تہلنا میری بھی سننے باپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سکھ سکیور ہے یہاں پہ آپ نے مندل جلا پورے میڈیا کو بابا جی کیا ہو گیا جی وقت پار گیا کہ مندل جلا جی منورٹیز کے فوق ختم ہو گئے ہیں ان کو ایسے کر دیا گیا ابھی کچھ دن پہلے بارن ابی لیول کا جلوس تھا بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا مجھے بتائیں کس میڈیا والے نے باز کھائی سب نے دکھایا تھا کہ بلوچستان میں اٹیک ہوا سب نے دکھایا تھا سب نے دکھایا تھا اس کے بعد ٹی ایل پی کا چلسہ تھا یہاں پہ پیزباد کندر جو ہوا دلنا وہاں پہ کتنا ظلم استم ہوا آپ کو کیسے پتہ لگا یہ سب چیزیں آپ خود گئے تھے یا میڈیا پہ دکھائے گی لیکن میں وہاں پہ موجود تھا اس وقت آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ کی نظر میں میڈیا پہ کچھ بھی نہیں آیا تھا میں آپ کو کچھ میڈیا چینل جیسے ہیں جو کبر دیتے ہیں اس کے بعد ان کو بلوک کر دیا جاتا ہے ایک منٹ کے اندر اس نے تین جھوٹ بولے اور تینوں غلط فیکٹ دیا اور تینوں فیکٹ کاؤنٹر ہو گئے تینوں کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ سکھ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں مزاک کی بات ہو گئی یہ تو مطلب یہ لٹرلی سکھ کمیونٹی کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے اس کے بعد بلوچستان میں جی دھماکا ہوا کبرج نہیں کی گئی ساری میڈیا نے دکھائی دیجیٹل سے لے کے اور ٹی وی والوں نے سب نے دکھایا تھا پاکستان تیسرا جی ٹی لپی والوں کے ساتھ ہوا یہ نہیں دکھایا وہ نہیں دکھایا وہ بھی دکھایا گیا کچھ انہیں نہیں دکھایا ہوگا اب یہ کل کو کہیں گے کہ جی وہ درزی میرے پینٹ میری سلائی نہیں کر رہا ہے وہ بھی آپ میڈیا پر دکھاؤں نہیں دکھایا گیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بھی کہیں گے بھائی جب یہی ہو بھی اتنے رائٹس ملتے ہیں جتنے منورجس کا ملتے ہیں میری بات سلیں ہاں ہمیں منتر کو لانا بات ہی نہیں ہے فلسٹیم کا جو حقوق ہیں فلسٹیم کے جو حقوق ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری کیونکہ وہاں پہ مارا قبلہ اول ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر کی افاظت کریں اب آپ مسار کے طور پر آپ اور گھر سندھ کے اندر ہے وہاں پہ کوئی بندہ ٹیک کرے گا تو آپ ایسا کریں گے کہ چلو یار میرے ہم سائے گا گھر وہ ساتھ والا ہے اس کو پہلے میں صحیح کر لو پھر جا کے اپنا گھر صحیح کروں آپ کیا کریں گے پہلے آپ میرے تو بات ہی ان سے منورٹس پر ہو رہی تھی میں تو بات ہی نہیں کر رہی تھی منورٹس پر جب انہوں نے یہ بات بولی تو میں نے ان کو کاؤنٹر کیا دیکھیں ان کو دکھ ہوتا ہے خوری بان کو دکھ تھا اس وقت کہ ہمارے مسلمان حکمران کہاں سے ہو گئے ہیں یہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کہا دے وہ دوسرے گے جو ارے بھائی تو ان سے جا کے پوچھو نا تمہیں یہ بات کیوں کھٹا کریے کہ مندر کیوں سے جا رہا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے کیا سمبند ہے سمبند ہے نفرت کا جو آپ کے اندر بھری گئی ہے نفرت آپ کو برداشت نہیں ہے کہ دوسری community آ کے کچھ کر لے برداشت نہیں ہے وہ اپنی چیز بھی نہ کرے بھائی آپ کے دوسروں کے کے دوسرے اور آپ کو دوسرے کی طرف ترجم کرے ہمارے پکنے فارے پینکا جاتے پالے میں اپنے کی طرف توجہ دیں پھر دوسروں کی طرف کے دوسروں کی طرف جائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گا آپ نے بولیا جائے آپ نے ک Essentiale اپنے کی طرف توجہ دیں ابھی دو گھنٹے پہلے دو فلسطینی طالبی علموں پر پاکستان میں آٹیک ہوا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں پاکستان میں بہت سے لوگ رہتے ہیں لاس بھی نہیں ہے اب ٹیک کرنے والا کون ہے پہلے اس کی تحقیق کریں کیا وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے وہ ہے مسلمان ہے اب دیکھیں کئی لوگ اسلام کا لپاتہ ہو کر ٹیک کرتے ہیں ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہی سارے گلت ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہمارا قانون عمل کرتے ہی نہیں ہے ہمارا قانون ایسا ہے جس کی لچو اس کی بینس یہ کام چلتا ہے اگر انہوں نے کیا تو وہ تحقیق کریں گے وہاں پتہ چلے گا کیا سورتی حال پہ تو پھر پتہ لگے گا دو گھنٹے پہلے بات کی ہوا ہے میرا نہیں خیال پاکستان نے بڑی جلدی تحقیق ہوگی یہ پڑا چال گیا کیا بات ہے یہ جو کام ہوگا ہے اس کے میرے حساب سے تو یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی اپریکشن لے ان کو دیکھا چاہیے کہ کنیوں نے کیا ہے کام ان کو سزا دے وہ سرے یہاں سزا دینی چاہیے تاکہ سب دنیا کے سامنے نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سزا ملنی چاہیے ان لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے جنرلنسکرپ اٹیک کی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں کیا بولیں گے اب ہی آپ کو کیا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جنگ کا اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر جنگ عظیم تین کا بھی خدشہ ہے ہاں میرے صاحب سے اسرائیل اور جو فلسطین کے اپس میں جنگ ہے وہ اصل میں ورلڈ وار ٹری کو چھینے کا ایک پلان ہے اور ورلڈ وار ٹری اس طرح چھلے گی کہ اب دیکھیں اب مصر ہے اس کی جو مصر نے منع کر دیا ہے کہ فلسطینی ریفیجے جو ہیں وہ ہمارے ملک میں نہ آئے دیکھیں انہوں نے منع کیا ہے اب وہاں کی جو عوام ہیں چانسز جو نظر آ رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسن یہ چیز ہے یہ ہو جائے گا مصر میں بغاوات ہوئے گی اس کے بعد دوسرے ملک ہیں اب ایران ہے وہ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آگے آ جائے اور وہاں پہ رشیہ ہے وہ بھی آگے آ جائے اس طرح امریکہ ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں آگے آئے اس طرح پوری دنیا کے نرک جنگ چھل جائے گی پاکستانی میرا نے کیا پیچھے رہے گا دیکھیں ہمیں مسلمان ہیں بینگے مسلم ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے بلکہ میں یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے ممالک اسرائیل سے اور ان سے ہم لوگ زیادہ کونٹورٹی میں ہیں مسلم ممالک زیادہ ہیں وہ اسی کی بات کری تو ہمیں چاہیے آج تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلم لیدہ لیدہ ہو کر گئے تب ان کو شکست ملی ان کے اندر سے جب بغاوت ہوئی تو انہیں شکست ملی ہمارے جو آج کے مسلمان ہیں sorry to say تمام محکمران بھی یہ نام کے مسلمان رہ گئے یہ مسلمان ہی ہیں وہ ماں جو شجاعت اور بہادری سے برپور بیٹے پیدا کرتے تھے اب وہ نہیں ہیں اب ماں نے بچوں کو پکرائے میں موبائل اور شوہر بھی موبائل پر لگا ہے اب وہ لوگ نہیں رہے ایمان کی جو طاقت ہے وہ ان میں نہیں رہی کیونکہ ہمیشہ جنگیں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتے ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلے ہم نے ہماس کی جانب سے کیا گیا ہے نہیں ایسا دنیا آخر کب سے یہ دیکھیں آج کا تو یہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ تو کتنے دنوں سے چل رہا ہے مطلب کتنے مہینوں سے کتنے سالوں سے چل رہا ہے کیا اسرائیل پر آج سے ظلم ہو رہا ہے نہیں فلسطین پر کتنے دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل تو ظلیل انسان اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے خدا ان کو بچوں پر بھی ترس میں آتا کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں مسلمان چلے مسلم رسل کو چھوڑے کم از کم انسانیوں تو کوئی چوز جاتے ہیں بچوں اور عورتوں کو تو بخش دیں اچھا یہی کام حماس نے کیا ہے اس پر تو آپ کچھ نہیں بولی ان کو آپ نہیں کہیں گے کہ کم سے کم بچوں اور بزرگوں اور مائلاؤں کو تو چھوڑ دیتے لیکن انہوں نے تو کوئی رحم نہیں دکھایا بھئی انہوں نے بچوں کو بھی مارا انہوں نے بزرگوں کو بھی مارا انہوں نے نیتھوں کو بھی مارا انہوں نے مائلاؤں کو بھی مارا عورتوں کو بھی مارا لڑکیوں کو بھی مارا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا اس پر آپ کچھ نہیں کہیں گے تب ہی آج آپ لوگ پوری دنیا میں رسوہ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کیونکہ آپ کو آپ کے community کے دورہ کیا گیا ظلم نہیں لگتا لیکن دوسرے کے دورہ کیا گیا کئی چیز ظلم لگتی ہے اچھی بات ہے clear ہونا چاہیے بھائی clear ہونا چاہیے پوری دنیا کو clear ہونا چاہیے don't worry ہو رہا ہے سببنٹے پہلے دو فلسطینی تالبیلوں پر پاکستان میں اچیک ہوا ہے گجرا والا میں ابھی ابھی کیا کہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ آپ صرف مسلمان نام کے رہے گئے ہیں ہماری آپ ارد کے دلی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ معاشرے میں آپ بھی پھرتے ہیں ہم بھی پھرتے ہیں ہم آج اس ایج میں ہو گئے پہلے کا جو دور تھا وہ کچھ اور تھا لوگوں میں ایمان کی طاقت تھی اب ایمان کی طاقت نہیں اب پیسے کی طاقت ہے پیسے اور حکمرانوں کی ان کی حکمرانوں کی جن کے پاس صرف پیسہ لینے کے لیے کبھی جاتے ہیں ان کی سبیر پر ہم کبول نہیں کرتے گئے وہ انہیں کی جا کے گود میں ہمارے لگانے سے کبھی فتوا نہیں ہوتی آپ کو یہ سبی رہے کی آپ بھی جتنی بڑے بڑے برینڈز ہیں آپ کی اس کے لیے لیے آپ نے یہ سارے اسرائیل کی ہیں تو کیا اسرائل کو بہر کریں یہاں پہ گدی پڈیوس ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں مجھیں گدی RegardASSworth ہی وجہ رہے ہیں ہاں جی گدہ ہی ہو رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ جس کو بھی دیکھ لیں وہ آپ کو کبھی بھی کسی اچھی ویز آپ کو کبھی نہیں آئیں گی ایک عورت کی نظر صاحب جو تو گدہ ہی بند رہے جن میں طاقت نہیں ہے ایمان نہیں ہے وہ مسلمانی وہ گدہ ہے ایک اہم شہری مید بیشہ میں بھی اس میں بشمول ہم بینگے مسلم ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے ہم تمام لوگوں کو اس کے اسرائیل کے خلاف اعتجاج کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دینا چاہیے مجھے بتائیں اب ان پر کتنے دنوں سے پانی بھی انہوں نے بند کر دیا تو پھر کربلا کے مدان سے لے کے آج تک مسلمانوں نے قربانیاں دیئے آپ دیکھ لیں جس دن سے سیاہ بلیک اور صفید دو طاقتے ہیں صفیہ اور صفید تو ہمیشہ جو سیاہ ہوتی وہ طاقت بار ضرور ہوتی لیکن فتح ہمیشہ صفید کی ہوتی ہے انشاءاللہ فتح مسلمانوں کے ہوگی جو ایمان سے وہاں لڑ رہے ہیں ہم سب کے جذبات ان کے ساتھ ہیں اب بتائیں مجھے کی لڑائی ہونی چاہیے جنگ عظیم تین ہونی چاہیے یا امن ہونا چاہیے جنگ تو دیکھیں کسی چیز کا بھی حل جنگ نہیں ہے آپ کسی بھی مسئلے کو جنگ بھی نہ لے کے جائیں کیونکہ جنگوں سے تباہی ہوتی ہے مجھے بتائیں اچھا جو دو فلسطینی سیڈنٹس پر حملہ کیا گیا پھر قانون کا حق بندہ یہاں ویسے تو قانون ہر جگہ ماما بنا پھر تین کہ یہ جی آپ کو قتل بھی کہہ دے تو آپ نے قانون خاتمے نے لینا اگر ایک لڑکی کو چھہنے پر اس پر حملہ ہو گیا تو پھر قانون اندہ تھا کیا اس کے انکھا پر پٹی بن دی ہوئی ہے ہماری پولیس ویسے تو بڑی ایکٹیو ہے قتل ہو گیا نہیں جی آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا قانون کو خاتمے نے لینا تو یہاں قانون کیا دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا نہیں یہ ہمارا حق نہیں بن دا ہم ان کو سزا دے وہ قانون کا حق بن دا تھا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ورنہ میرا دلی ماندہ کچھ لوگوں نے یہاں پر بولا ہے کہ وہ یہودی ہی ہیں جنہوں نے ان پر اٹاک کیا ہے تو یہودی تھے تو ان کو پکڑے نا پھر کچھ لوگوں کو کہنا ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ مسلم تھے عیسائی تھے یا کون تھے جنہوں نے اٹاک کیا اگر یہودیوں نے بھی کیا تھا اتنی میں پکڑے اگر یہودی آپ کے ملک میں پھر رہے ہیں آپ پھر ان کو پکڑے نا آپ ان کو بھی دیکھیں ان کو بھی دیکھیں تو آپ خود ہی فیصلہ کرنے چل پڑتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں یہ مسلم ہیں نہیں آپ ان کو رس کریں آپ ان کو پھانے لے کے جاتے پھر پتا چلتا کہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے مسلم ہیں ایک بات سوال پوچھتی ہوں ابھی یہاں پر کچھ لوگ مجھے ملے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ مندر کیوں سجایا جا رہا ہے تو میں وہی تو پھر اس کو بنایا کیوں اس کو ابھی تک گرا دیتے کیوں آج دیکھیں ناغر ہماری وہاں مزیدیں شہید ہو رہی ہیں ہمارے بیٹیوں کی ازدیں لوٹی جا رہی ہیں ہماری بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے آپ روز میڈیا میں دیکھتے ہیں اگر پاکستانی ہندووں کے اس میں کیا لینا دینا ہے ہم اپنے ملک کی پروپٹی کیوں تمولش کریں کہ ان کو سجا رہے ہیں بنا رہے ہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں ظلیل کریں تو تو پاکستانی ہندو اگر پاکستانی ہندو ہیں تو ان کو بھی چاہیے پھر جا کے وہ ہمارے ساتھ گھڑے ہونا اگر تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ گھڑے ہیں انہی مندروں کو ختم کرنے کے لیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جنگیں ہوئی ہاں بینے مسلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنگا اپساد نہ کریں لیکن امن سے بیٹھ کے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سجاوڑ یہ جو کر رہے ہیں تو یہ پھر بھی ریاست کا کام بنتا ہے کہ ان کو روکیں یا ان کو نہ روکیں میری بات سنے غلط بات نہ کریں ان کے اپنے ریلیجیس کسٹیولز بغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی حق کے جینے کا مہمد لی جیلا نے مہاں بہتی ٹھیک ہر كلiend انہائی ہوسٹی جب جان اپنے مسجدات میں اپنے بہت سجھ یہ اسے مسجد perilہ بھی ہے اینڈیا میں اپنے مسجد میں جانے کے لئے ازاد ہیں انڈیا میں مسجد میں یہ ہے آپ کو بتایا نہیں مجھے نہیں بتا س Parker آپ بہترو سمجھتے ہیں ہم بھی pry سمجھتے ہیں ہمیں تو دنگوں نیسے ہم کہتے ہیں کہ امن سے کیونکہ اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ امن سے رہے لیکن یہاں کون امن میں ہے مجھے بتائیں ہمارے اپنے یہاں پہ ہم خود ہی محفوظ نہیں ہیں مجھے بتائیں آپ کی جان آپ کی مال آپ کی عزت کوئی یہاں محفوظ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں ہم کون سے پاکستان میں رہتے ہیں ہم کون سے پاکستان میں رہتے ہیں مجھے یہ جواب چاہیے اپنے حکمرانوں سے کہ ہم کون سے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں کہنے کو تو ہم پاکستانی ہیں لیکن ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں ہمیں ٹیروریسٹ کہا جاتا ہے ہم باہر جاتے ہیں تو ٹیروریسٹ کہا جاتا ہے سعودیہ میں جائے وہ مسلمان ہو کے ماری عزت نہیں کرتے وہی نے بھی آپ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے بھائی بین لیکن دیکھیں ہمارا ایک جو اسلامی سب سے مین جو جگہ ہے وہ ہے سعودیہ ریبیا جہاں ہم حج پر فارم کرنے جاتے ہیں ہم لوگ وہاں جا کے بھی نہیں محفوظ تو مجھے بتائیں پھر ہم کون سے مسلمان ہیں اور کون سے ریاست ہے مدینہ جس میں ہم رہیں بلکل ہنڈڈ پرسنٹ بہت زبرد دست بات کر دیا اپنے اینڈ پر آ کر ہمارے ویوورز بھی بتا سکتے کہ ان کا آپ کی رائے کیسی لگی بہت شکریہ مجھے تو ان کی رائے بلکل اچھے نہیں لگی اور اچھے اس لئے نہیں لگی کیونکہ ان کی رائے میں بھی نفرت ساپ جھلک رہی تھی ان کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہ رہا کہ بھئی نوراتروں کا تبھار آ رہا ہے اور وہ مندر کیوں سے جائے جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں گرا دینا چاہیے تھا بھارت میں کسی مسجد میں کچھ ہوتا ہے تو اس کی سزا پاکستان میں موجود ان کے پاکستانی ہندوؤں کو ملنے چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں نفرت آپ دیکھ رہے ہیں نفرت ارے وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں ان کا کیا connection بھائی بھارت میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اس سے اب ٹھیک اس کو اُلٹ دیتے ہیں پاکستان میں مندر توڑے جا رہے ہیں تو کیا ہم یہاں کے مسجدوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں پاکستان میں مندروں میں آگ لگا دی جاتی ہے کیا ہم یہاں کے مسجدوں میں آگ لگا دیں ارے بھائی وہ ہمارے لوگ ہیں وہ بھارت کے واسیں ہیں ان کا پاکستان سے کیا مطلب ہے بھائی ہاں ایک برگ ہے جن کا پاکستان سے مطلب ہے کیونکہ دال روٹی چل رہی ہے اس سے نفرت نہیں پھلائیں گے تو کام کیسے ہوا ہے لیکن بھائی ہم اپنی پروپٹی کیوں لقصان کرائیں گے بھائی کیوں فلسطین پر آروپ ہے کہ بھائی اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے جی اور وہ چھوڑانے کے لیے جہاد کیا جائے یہ کیا جائے سپورٹ کیا جائے سب کچھ کیا جائے بابری مسجد جو بنائی گئی وہ ہمارا مندر توڑ کر ہماری زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہم اس کو چھوڑائیں تو جی ہم غلط لیکن آپ فلسطین کے لیے خزامرطن میں کھڑے ہوں کہ ان کی زمین پر ہزرائیل نے قبضہ کیا وہ زائیل ایک نے قبضہ کیا تو اس کو چھوڑانے کے لیے آپ جنگ چھڑ چکے ہو اور ہم نے قانونی سہارا لے کر کوٹ میں لڑائی لڑکر وہ چیز حاصل کی ہے تو وہ غلط ہو گئی کیا دھوگلا بنے بھائی خیر چلی آگے دیکھیں ہم ایزے مسلم اور پاکستانی ہر طرح کی سپورٹ فلسطین کے لیے ہی ہے کیونکہ فلسطین جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے مسلمان بھائی ہے اور ہم ہر حال میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت کا نظام آپ اسرائیل نے پھیلایا ہوا ہے وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے تو اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایڈمی بم اس کے علاوہ جو ان کے احساسے ہیں وہ پور پھل ان کو دھمکی دے اسرائیل کو کے جی ان کو ختم کیا جائے اس جنگ کو روکا جائے یعنی تو پھر ہم بھی آ رہے ہیں ابھی دھائی گھنٹے دھائی سے تین گھنٹے پہلے فلسطینیوں پر اٹیک کیا دو فلسطینیوں پر یہاں پاکستان یہاں پر بس یہاں پر تو ملک کو جو ہے نا ہر کوئی نوچ کر کھانے کے چکروں میں بیٹا ہوئے وہ کسی بھی بانے ہیں اب فلسطین کی ہم بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جہاں نہیں سکتے کیونکہ جو ہمارے یہاں پر حکمران ہیں ان کے کانوں پر جو ہی بھی نہیں رہنگتی کہ ہم ملک کے لئے کچھ کر لیں بس ہر کسی کو اپنے پیر کی پڑھی ہوئی پاکستان میں اگر پلسطینی آتے ہیں تو ہمارے گھروں کے لئے کھلے ہوئے ہیں وہ جب بھی آئیں گے ہم دلو جان سے پیسے سے مال سے ان کی احفاظت ضرور کریں گے جتنی ایک پنڈنگ جتنی ایک بیکاریوں کو پنڈنگ پاکستان میں ہوتی ہے کئی میں بھی نہیں ہوتی بیکاریاں کو ہاں جی پنڈنگ اگر ہمیں بیکاریوں کو پنڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے بیکاری بیکاریوں کو پنڈنگ کرنے کیا جاتے ہیں وہ تو ایک کاروبار ہے وہ یہ بھیگ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے یہ بزنس ہے تو وہ بھیگ تو مانگ ہی نہیں رہے وہ تو کاروبار کرنے جاتے ہیں اچھا نہیں بھیگ مانگتے ہیں وہ سٹائل ہے اچھا سٹائل ہے سٹائل ہے ان کا بھیگ مانگنا بیسکلی وہ یہاں پر ان کی گاڑیے گھار کوٹیے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیگ مانگ رہے ہیں آپ نے لگنا ہم مانگ رہے ہیں اچھا وہ نہیں مانگ رہے تو یہ صرف باتیں ہیں ابھی تک فلسطین کے لئے کیا کیا گیا کیا گیا باتیں کیے گئی ہیں اور کیا کیا گیا کہ جی مولانا فضل الرمان نے جلسہ کر دیا ٹھیک ہے تیریکہ لبائق نے کر دیا جماعت اسلامی نے کر دیا یا کچھ تاجروں نے بھی چھوٹی موٹی ریلی نکال دیا اصل میں ہم ہیں مسلمان ہمارا صرف ایمان کا جذبہ ہے جب ہمارے اندر وہ چیز سامنے آج نہیں ہے چاہے وہ ایٹم بھامبو چاہے وہ تلوار ہو چاہے بولی ہو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے تو اس کی ایک جذبہ ایمانی جذبہ وہ سب کچھ تحسنیس کر دے گا جیسے جگہ بھی زلزلیں آئے ہیں پاکستان نے سب سے پہلے امداد کی ہے اچھا ترکی میں کیا امداد کیونی کا سامان ان کو ہلو دا دیا دیکھیں اب انہوں نے بھی تو ہمیں انہوں نے بھی تو ہمیں دیا تھا نا انہوں نے تو ہمیں برینڈ نیو سامان دیا تھا اب بھی ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم بیکاری ہیں لیکن ہم نہیں ہیں دل جاتا ہے دل جاتا ہے اب کیا کریں ہم لوگوں کو بیکاری بنا دیا گیا ہے کیونکہ جو حالات دن بہ دن یہاں پہ بنتے جا رہے ہیں ہم بیکاری تو پھر چھوٹا لفظ ہمارے لئے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے تو ہمیں زمین بوس کر دیا ہے برباد کر دیا ہے انہیں اب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھی ہم سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اب کسی کا بلیم ہم پہ تو نہیں نہ ڈل سکتا کہ بھی اس نے کیا تو آپ بھی ایسے ہی ہیں پانچوں انگلی ہیں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی ہمیں بھی موقع ملے گا پھر ہم فلسین کے لئے اپنی جہانبی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سو بیوورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی لوگوں کے ریویوز پسند آئے ہوگی اگر آپ کو کچھ بتانا ہو کچھ کاؤنٹر کرنا ہو کچھ جواب دینا ہو کچھ سوال پوچھنا ہو یا کچھ ڈسکس کرنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ابھی مجھے دیجئے اجازت پھر ملے گی چلے دوستو ویڈیو ختم ہو گیا آپ نے دیکھ لیا پہلی جو بات انہوں نے کہی کہ جب ایک بار مسلمان کے سامنے یہ آجائے وہ آجائے سچا مسلمان یہ ہے جذبہ ایمان دھنگ 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 تو مجھے پھٹ سے وہ جرنل نیاجی کا سرینڈر کے ڈاکومنٹ پر سائن کرنے والا سینی آتا جاتا ہے تیرانوے ہزار وہ مسلمان نہیں تھے یعنی کہ آپ لوگوں نے تو اب ان تیرانوے ہزار کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا کیا وہ پاکستانی فوج کا سپاہی نہیں تھے کیا وہ سچے مسلمان نہیں تھے کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا کیا انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا ہوگا اور پھر بھی اس کے بعد بھی تیرانوے ہزار نے سرینڈر کر دیا وہ تصویر بھول گیا آپ لوگ پینٹو تارو سرمنی جو ہوئی تھی سیونٹی ون میں بھول جاتے ہیں آپ لوگ تب کہاں گیا تھا جذبہ تب کہاں گیا تھا ایمان اور اکاد کا ایمان خراب ہوگا اکاد کا جذبہ خراب ہوگا تیرانوے کے تیرانوے ہزار خراب ہو گیا تیرانوے کے تیرانوے ہزار میں جذبہ نہیں بچا تیرانوے کے تیرانوے ہزار میں مطلب کجب حال ہو گیا ایمانی نہیں بچا دوسری بار آتا ہوں ایٹم بوم کا ذکر کیا یہ کیا وہ کیا ایسا کیا وہ ایسا کیا اب دیکھئے میں کہتا ہوں نا جیسے پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایک کہاوت ہوتی ہے آ بیل مجھے مار یہ پاکستان کے لوگوں پر فٹ بیٹھتی ہے بیل کو بھڑکاتے ہیں کہ ارے تو دوسری رستے جا رہا ہے میں ادھر کھڑا ہوں مجھے مارنا ہے ادھر آؤ پاکستان کی اسمبلی میں یہ بات کہی جارہی ہے اسرائیل کو دھمکی دی جارہی ہے اور پاکستان کے اسمبلی میں کہا جارہا ہے ایک محترمہ ہے جو اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ تباہ کر دو اسرائیل کو پاکستان تباہ کر دو ایٹم بوم مار دو لیکن ایٹم بوم مارنے کے بعد جو ایفیکٹ ہوگا وہ تو چھوڑیے ان کے اس بیان کا کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے یہ آپ کو آئیڈیا نہیں پہلے وہ بیان سنبا دیتا ہوں سنیے پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے یہ ایٹم بوم دکھانے کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں یہ ایٹم بوم مسلمانوں اور پاکستان کی دفاع کے لیے رکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو واضح پیغام دیں کہ فلسطین پر ظلم و ستم کو ختم کر کے اپنا قفضہ ختم کریں ورنہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے سن لیا بیان آپ نے ایٹم بوم تو جو ہے وہ ہے ان کا یہ بیان پاکستان پر گرے ایٹم بوم سے کم نہیں ہے پاکستانی اسمبلی میں یہ بات کی جا رہی ہے اب یہ پوری دنیا ان کے اس بیان کو دیکھے گی جو پاکستانی لومیکرس ہیں وہ کس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو ایٹم بوم مار دو اڑا دو اب آپ سوچئے آپ کو یاد ہے پچھلے کچھ مہینوں سے چرچہ چل رہی تھی کہ پاکستان کے ایٹم بوم پر قبضہ ہو جائے گا تو ایٹم بوم کسی اور کی کنٹرول میں چلا جائے گا اس طرح کے بیان آئیں گے سامنے یقین مانیے ایٹم بوم آپ کے ہاں سے جانے والا ہے پانس دن بھوکا رہے ہیں ساتھویں دن کہیں گے کہ بھئی ایٹم بوم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو کھانا دے دو مجھے اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کی کیونکہ جب آپ ایسے بیان دیں گے تو یہی ہوگا رہی بات فلسطین ازرائل کی تو بھائی ازرائل کا ظلم دیکھتا ہے لیکن جو حماس کا ظلم ہے وہ نہیں دیکھتا ہے اور تو اور آپ کھڑے ہیں ان کے ساتھ فلسطین کے پریزنٹ محمود عباس انہوں نے حماس کو سپور دین میں سے منہ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم اس کی پولیسیز کا سمرتہ نہیں کرتے ہیں اور آپ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں سوچئے فلسطین کا پریزنٹ اس نے منہ کر دیا کہ ہم سپور نہیں کرتے ہیں حماس کو چمانٹا مار دیا آپ لوگوں کو اس نے فلسطین کے پریزنٹ نہیں اب وہ آپ کے لئے قددار ہو جائے گا ہے نا کسی اور کے پھٹے میں ٹانگ اڑا ہوگے تو یہی ہوگا ابھی دیکھتے رہے ہیں کیا کیا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ FATF کی تلوار تیز کی جا رہی ہے پھر سے وہ تلوار آنے والی ہے گرنے والی ہے تیز ہو رہی ہے تلوار کٹ 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 اور اس کی ذمہ داری کسی اور دیش پر نہیں ہے یہ آپ لوگوں پر ہیں کیونکہ آپ کے آنے کے نیتا منتری سنتری اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بیان اوفیشل ہوتے ہیں دیکھتے چلیے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جاہل تو یہ ویڈیو کی ختم لوگ سانے مانشلہ کافی باتیں کہ یہ کافی گیاں یا اچھا گیاں تاچی باتیں جن کی عربی کی بے ایک کیسنا ویڈیو چلائی ہے عربی میں باتیں کہ وہ کلیر نہیں ہوسکے کیونکہ ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن تا عربی مجھے آتی نہیں تو جو انگلیش ملی کتب بہت بریق تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا لکھایا کیونکہ بہت بریق نظر آرہا تھا نظر نہیں آیا اچھا مان لیے ہم مانتے ہیں کہ قرآن جید میں اسرائیل کا ذکر ہے بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے ہم پیس سے کبھی پہلے روگردانی کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں احمد ہے کہ ہم اس کو انکار کر سکیں مسئلہ آپ کا ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان نائٹی فورٹی سیمے سے پہلے نہیں تھا نقشہ پر نیا ایک ملک بنا اور جب یہ یونوں کے حساب سے بعد میں یونوں بنی بال بریقہ دنشہ سے ہونے شروع ہو گئی تقسیم ہونا شروع ہو گی دنیا کی ایک ملک بہت تک پاکستان یہ صرف نام دیا گیا جگہ تھی میں وہ پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بندے پاکستان کے تھے اوپر سے نہیں آئے جگہ بھی تھی پاکستان کا پہلے احساب اس کو نام نہیں دیا گیا تھا لیکن جب ڈیوائی ڈوائی ڈوائی تو اس کو صرف نام دیا گیا ہے کہ یہ یہ احساب یہ پاکستان کا اس کو پاکستان کا نام دیا ہے اصلہ بھائی مجھے دو میٹ بسنے لوگ ساکھ کہ میں نے باتیں سنی ہیں اچھی باتیں مانشلہ کرتے ہیں بھڑی اپنے آپ کہتے ہیں کہ میں ہی سچا ہوں میں میں نے کب کہا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں ہم دشمن یا دوست جس میں محفاد نظر آئے وہ دشمن دوست بھی بن جاتا ہے اور جس میں محفاد نظر نہ آئے وہ دوست دوست بھی دشمن بن جاتا ہے یہ صرف اور صرف انڈیا کا آج اس میں محفاد ہے ادروائیز ہے انڈیا ٹھین کے پر بنے لکھتا ہے جیوز کو کی کہنے باتا ہے آج کوئی ایک بیان آ لینے تو انڈیا خلاف ازرائیل کا جو ہوگا نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو فرل کس نے کسی موڈ پر انڈیا کے خلاف ایک بیان آ لینے تو ازرائیل کا یہ کہنے کے لئے کون ازرائیل سب سے بیورت ملک ازرائیل سب سے کتہ ملک ازرائیل مطلب کہ جہاں ہمارے محفاد نہیں رہتے وہاں ہم کوئی سپورٹ نہیں کرتا یہ بری دنیا کا ایک قانون ہے اور یہی سب سے بڑا دکھ ہے علمیہ ہے یہی سب سے بڑا دنیا کا دھوکہ پہلی بات تو اسی بات ہے آپ نے کہی آپ یا قرآن میں ذکر ہے ملکل ہے میرا صرف ایک سوال ہے آپ کہتے ہیں پاکستان نہیں تھا مجھے یہ بتا دیں جس سیناریو میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان نہیں تھا اس سیناریو میں اسی تقڑی میں تولے ازرائیل کو کیا اس وقت ازرائیل تھا کوئی نام تھا کوئی دنیا کو اوپر اس طرح کا نام تھا اس وقت کی بات نہیں پیچھے جائیں گے تو پھر تقسیم بھی وہی کرنی ہے دوگلہ پانے پھر کرنا پھر تقسیم پر دنیا نے وہی کرنی ہے پھر ان دنیا کی ان ممالک کو وہ وہ کھتے دے رہے ہیں جو ان کے ہونے چاہیے تھے جس میں رشیہ کتنے ایسی کنٹریز ہیں جو بعد میں ٹوٹی بنی ٹوٹی بنی ٹوٹی بنی جس کو نئی کنٹریز کو رگنائز کیا گیا کیا یہ دوگلہ پانے میں سن سن کے برے کانت پاکے کیسی بس اس سے میں آگے نہیں بزھنا کہ یہ کیا دوگلہ رہی ہے آپ کا کہ پاکستان نہیں تھے نہیں تھا پاکستان نقشے مجھے دکھاؤں پہلے نقشے پہ کہا تھا اس رائے اگر پیچھے جانا ہے اس نقشے کو دیکھنا اس کو ماننا ہے تو پھر پوری دنیا کے حساب سے اس دنیا کی تقسیم کر دو پھر اس کے بعد یہودیوں کو مارا گیا جرمنی میں وہاں بھی تو رہتے تھے وہ کیا ان کا ملک نہیں تھا اب میں پاکستان میں رہا ہوں میں نیشنیلٹی اولڈر ہوں پاکستان کا تو یہ میرا ملک ہے اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں جرمنی کو میں پھر بھی نیشنیلٹی اولڈر پاکستان کا رہوں گا تو کیا وہ جہودی اودے سے کتوں کی طرح کٹ کٹ کر آئے تھے جو کو زیبہ کیا تھا ہٹلر نے اس پر نہیں بولتے کوئی وہ ان کا ملک کیا نہیں تھا پیچھے جانا اس لیے بھی کھنگالتے جاؤ اور پیچھے جانا تو پھر تو ہو جا یا کیوں نہیں پھر تقسیم کر پتے ہے تمہارے باپ میں دن تو کرو یا کیا ہائیبریڈ قسم کے لوگ مجھے کبھی کبھی باتیں ملتے ہیں جی آگر قرآن میں یہ لکھا ہے تو لکھا ہے ہم کہتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے سب سے بے ضرورت قوم ہے یہ بھی مانوں پھر اور یہ اس طرح نہیں ملک کے بارے میں لکھا وہ ایک قوم تھی قوم کی بارے میں لکھا گیا ہے کہ کینگڈم تاؤں کا اور کینگڈم بتایا گیا تھا اور یہ بھی آیا ہے ذکر یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں یہ بھی ذکر سب سے زیادہ انبیاء کرام اس قوم کی طرف بیجے گئے آپ آتے ہیں قرآن کی طرف آتے ہیں آپ قرآن کی اور بھی فیصلے سن لیں آپ قرآن کی طرف سے حوالے دیتے ہیں ٹھیک ہے دے ہیں والے ہم مانتے ہیں ہماری سارا آنکھوں پر ماتے ہیں ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو یہ بھی پھر فیصلے سن لیں قرآن میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ دنیا میں دربدار یہ بھٹکیں گے یہ اور بھٹکیں ہیں ہم اپنے آنکھ سو دیکھا ہے ادھر سے چھتر کھایا یورپ میں داخل ہوئے ادھر سے چھتر کھایا یو ایس ایشو کے اسٹریلیا میں کتوں کو طرف بھوکے پھر ادھر سے چھتر کھایا پھر ابھی ادھر آئے ہیں اور یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق انہیں جا رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل بنے گا آپ کو یہ نہیں پتا ہمیں پتا بنے گا وہ پاور میں آئے گا یوڈی آئیں گے ہمارے قرآن ہمارے نبی کے یہ فیصلے ہیں اور اس پر کوئی ہمیں تنقید کرے گا تو وہ بیجا کرے گا ہمیں پہلے سے پتا یہ ہونے والا اور ایسے ہی ہو رہا اگر آپ پھر ملک دیتے ہیں ازرائیل کو تھوڑا اس سے پیچھے جائیں جرمانی میں بھی تھے یوڈی یوکے میں بھی تھے یوڈی یو ایسے میں بھی تھے یوڈی جرمی سے جہاں ساٹھ لاکھ یوڈی مارے جاتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں کیوں نہیں ان کا ملک وہ ڈکلیئر کرتے ہیں صرف ایدھر ہی کیوں ہیسٹری پڑھتے ہو اچھ ایدھر میں مانتا ہوں ازرائیل ہے ہے کس کے باہر میں داو دیوہ رشیہ لاکھوں کو سارے کو یوڈی سار لٹاؤ یوڈی سار کو لٹاؤ کلونیز ان کی چینہ کو لٹاؤ کلونیز ہے انڈیا کو لٹاؤ ان کی کلونیز آپ بن گئی ہیں بھارت کو لٹاؤ پاکستان بیچ ساتا ملہ دیش بیچ ساتا یہ کیوں تقسیم مانتے ہو کیوں ان کا ریکنائز کیا ہے جب یہ ملک ہے ہی نہیں تو ہسٹری میں جاتے ہو جاؤ پیچھا ہسٹری میں پیچھے چلو پاکستان نہیں تھا کیوں وہ ریکنائز کیا ہے بنگلہ دیشنہ تھا کیوں ریکنائز کیا ہے کیونکہ یہ ملک ہی نہیں ہے یا کیا پہ اہم اپکان نہ یا مجھے کبھی کبھی تلا جی کرتا میں دیوار میں جا ٹکر میں لبار جانتے ہیں یا رنس نے تو آپ کی بات نہیں ماننی میں تقسیم مانتے ہو وہ اتنے پرانے تو وہ کرو تقسیم یار میں چیز مانتا ہوں یار یہ تھی اس وقت تو اس کو پھر پوری دنیا میں لاغو کر رہے اس وقت جس جس کا جان جا کھٹا تھا اس کو دو بات قتم مجھے پتا تھا جب اس وقت بائی نے بات کی تھی نا پاکستان عذاب مجھے قسم میں بھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو مرچہ لگنی مجھے پہلے پتا تھا اس نے ضرور بات کرنی وہی بات کہ اس نے ویڈیو سے پاکستان نہیں تھا تو اسرائیل نقشہ میں لکھاؤ مجھے اسی سنیریوں میں اسی پیرامیٹر میں اسی ٹائم لائن میں مجھے اسرائیل کا نام دکھانا کہ چیلنج ہے الوگ ساہ بڑی باتیں بیٹھ جاتا تو میں ثبوت کے ساتھ اس ٹائم لائن میں پاکستان کی جو ٹائم لائن کھینچ رہی ہو وہ ٹائم لائن کھینچنی اسرائیل کے لیے صرف وہی اگر آپ سچے ہیں تو وہ ٹائم لائن کھینچنی اسرائیل کی اگر اسرائیل کے نام کا ملک کوئی تھا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں مرشن رفنا مان جاؤں گا باپ مان جاؤں گا کوئی ٹائم لائن میں تھا ہی نہیں ملک کو یا کتے بال میں کہیں کہ اسے کتوں کے طرح کٹ کٹ کرے آئے ہیں پہلے جب بات کرتے ہیں تو اس کو اس سنیریوں میں اس ٹائم لائن میں پھر سب وہ تقسیم کرو دو اگلی دو اگلی یار باتیں خدا رہا نہ کرو بڑے پڑے لکھے آپ سمجدار آدمی ہیں یار اس ترین بیس وجہ سے میں انکل کہنے لگتے ہوں سار کا مقام کھوڑ چکے میری نظروں میں تو جس پر میں انکل کہتا ہوں اچھا وہ جب آپ نے جنگ ازادی لڑی اس وقت کا صرف ہندوی تھے مسلمان نہیں تھے اس وقت تھے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا کیا اندو نے ازادی کی تحریک لڑی جنگیں لڑی اور مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس وقت مسلمان تھے پاکستانی بھی تھے مطلب کہ کنٹری کا نیم افیشل نہیں تھا وہ تو بعد میں ہم مانتے ہیں اس وقت پاکستانی لوگ تو تھے نا وہاں پر اور جو آپ کہتے ہیں پاکستان بلکہ لذاب لوگ بھی تھا یا یہ پاکستان کا خیتہ یہ بھی تھا صرف صرف تقسیم نہیں تھی اور نام نہیں دیا گیا تھا کہ نام بعد میں ملا ہے کہ یہ جو حصہ یہ پاکستان ہے اس کو پاکستان کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہوا ہے صرف لوگ بھی تھے جگہ بھی تھی لیکن ادھر اسرائیل میں نام وہ لوگ تھے نام وہ جگہ تھی لیکن وہ جب موو کر کے آئے ادھر فلسطین میں یہاں پہ یو اینو اور جو دوسرا اس کا نام یو اینو اور یو کے ان دونوں کی مدد سے ملی بغت سے ان کو جگہ دی 55% میرے خیال میں یہودیوں کو دیا گیا 45% فلسطینیوں کو دیا گیا مجھے کوئی جواب دینے نہ میں آپ کا جواب کا طلبگار نہ دیں مجھے صرف پرشانت کا چاہیئے جواب اس کو کانٹر کرو مجھے صرف خانت ساکھا چاہیئے ان کو کانٹر کرو بھائیہ فیڈیوز میں یہ کہا ہے کہ ایک میٹر صرف بس تیس سیکنڈ میں دے دو میں آپ کو چلنج کرتا ہوں مجھے نہ جواب دو خانت ساکھا جھوٹا ثابت کرو یا کہ وہ جھوٹے ہیں یا پھر میں گئے تو بھو رہا ہوں انہوں نے انویڈرز بولا اتی اچار کیا یہ انویڈرز ہیں یہ ادھر کے تھے پالی باپ دوسری خانت ساکھا پرشانت ساکھا انکیت اور ترغرات اس کے بعد کیا نام ہے نتش ان سب کو جھوٹا ثابت کرو مجھے نہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں ان کو تو خیر میں ویڈیو دیکھتا میں پاکسان کی نام نہیں لے انہوں نے سب دے یہ نقشہ جاری گئے تم پتنے کہاں سے اٹھا کر لی آتے ہو ان کو جواب دو ان کی ویڈیوز پر ریکٹ کرو ان کو جواب دو ان کو کہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ غلط بیان نہیں کھان ساپڑو انڈیا میں غلط بیان دے رہا ہے اسرائیل کے نام کا ملک نہیں تھا اسرائیل 100% فلسطینی تھے ادھر بعد میں اسرائیل نہیں ادھر آیا انویڈ کیا انویڈرز کے بعد ادھر قبضہ کیا ان کو جھوٹا ثابت ان کو کوئی کہو جھوٹے ہیں میں آپ کو سچا مانجھا میں آپ کو سچا مانجھا اپنا میں کہتا اپنا مرشل مانوں گا اپنا تیچر مانوں گا ان کو جھوٹا ثابت کرو مجھے نہ کرو میں ان کو دیکھ رہا میں ان کی باتیں سن سن کر آپ کی اور بات ہوتی ان کی اور بات ہوتی میں نے فیوز ہوگا جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ اس ملک کا پہلے تو ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا نہیں تھا ہٹلر نے مارا ہٹلر نے ان کو قتل کیا اس کے بعد یوکے یو اینو کی مدد سے یہاں پھر یہاں اسرائیل نے بسائے گیا اسرائیل کی سائل کی طرف ہاتھ ہے اس ہٹلر کا اسرائیل نے نام تک نہیں دیا پتہ نہیں کوئی گھنڈا رہے وہ مسلمان نہیں تھا اگر وہ مسلمان اس کو ضرور یہاں پہ بھی گسیٹا جاتا مسلمان نہیں تھا مسئلہ یہ ہے اور اب بھئی اب بھئی وہ جو ہے نا جرمنی وہ اس کے ہاتھ میں کھڑا ہے جیوز کے ہاتھ میں اسرائیل کے ہاتھ میں کھڑا بھئی انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی سائل کی طرف یہ حساب لگائے جنہوں نے قتل کیے تھے پھئی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہنڈیاں مسلمان بہت ہوں گیا طلاب بہت ہوں گیا مجھے صرف اتنی باتیں جو میں نے کرمی تھی کافی انہوں سے کارو میں یہ مان لیتا ہوں اسرائیل تھا مجھے اس ٹیم لین میں اسرائیل دکھاؤ جس ٹیم لین میں تم پاکستان کو نہیں مانتے مجھے اس ٹیم لین میں اسرائیل کو دکھاؤ دوسرا چلنج یہ ہے کہ تم چھوٹے کر کے صحابت کر کے لکھاؤ مجھے نہیں میں اپنی بات ایک میری ماننے کی میں پرشانت میں مکھان میں انکیت میں نتیش میں کتنے کے اور نام لوں سٹیڈی آئی کی ہوئی ہے پورا چلنگ ہوئی ہے ہار ویڈیو اس ٹیم لین پر دیکھ رہا ہوں تم ان کو صدر صحابت کرو آپ میں دم مہت ہو نہیں ہے تو پھر کونک بھی مجھے غلط بیان نہیں ہو اسرائیل نام کا دیش تھا ہی یہ دیشبال میں منا ہے ٹائم دل وہی فٹ کرنا جو پاکستان کے لئے کرتے ہو بس یہ ہے بات ہی میری اور ان کو جھوٹا صحابت کرو کھان سائی کی ویڈیو ان کو جھوٹا صحابت کرو اس معاملے پر ملتا ہے مینے ویڈیو منہ ٹم ساتھ اب تک لیتے جائزا اللہ حافظ